السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارا نمبر پندرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پارا نمبر پندرہ کے اندر دو بنیادی سورتیں ہیں پہلی سورہ سور بنی اسرائیل جسے سورت الاسرہ بھی کہا جاتا ہے پہلی آیت کے اندر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرہ کے سفر کے تعلق سے بات ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین شام لے جایا گیا جہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی میراج کا سفر ہوا سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر سولہ کے اندر قوموں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب ذکر کیا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْمَرْنَا تَدْمِيرًا کی کسی بھی قوم کے خوشحال لوگ جب فتنہ و فساد کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور وہ غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ اسی قوموں کو حلا کو برباد کر دیتا ہے پھر اللہ نے آیت نمبر 23 سے 39 تک مختلف احکامات کا تذکرہ کیا سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو والدین کے ساتھ احسان کرو چاہے وہ بڑھاپے کے عمر میں پہنچے ہو یا کسی بھی مرحلے میں ہو رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو مسکینوں کا خیال کرو مسافروں کے حقوق کو ادا کرو فضول خرچی سے استناب کرو بخیلی سے بچنے کا حکم دیا روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو زنا کے قریب نہ جاؤ کسی کو ناحق قتل نہ کرو یتیموں کا خیال رکھو نابطول میں کمی نہ کرو جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو یہ کئی احکامات اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 49 تک ذکر کیے پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 44 میں دنیا کے ایک حقیقت بیان کی کہ آسمانوں میں زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی کیڑے مکوڑے چرین پرین نباتات جماعت جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح اس کی تحمید بیان کرتی ہیں اس کا ذکر کرتی ہیں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے پھر آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور برطنی کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحْمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ پھر آگے آیت نمبر 71 کے اندر قیامت کے دن ساری جماعتیں اپنے امام کے ساتھ بلائی جائیں گی یوم ندعو کل اناسن بھی امامہم اور ہمارے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہمارے امام ہیں اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے آیت نمبر 78 اور 79 میں تحجد کی نماز کا ذکر کیا اللہ نے اور یہ کہا کہ صبح کی نماز کے فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کا تذکرہ کیا گیا پھر آگے چل کر قرآن تمام مومنوں کے لیے شفا ہے رحمت ہے اللہ حرب العالمین نے اس کا ذکر کیا پھر روح کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے قلی روح من عملی ربی کہ روح یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور تمہیں جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے مت پڑو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو ملنے والے نو معجزے کا اللہ نے تذکرہ کیا وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسیٰ تسعہ آیات انبینات آیت نمبر 101 میں نو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیئے یہ دے بیضہ لاتھی پہت سالی بھلوں میں کمی طوفان جراد یعنی ٹڈیوں کا حملہ کھٹمل یجو کا حملہ میڈک کا حملہ اور خون کی بارش یا پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا یہ نو معجزے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے یہاں پر سورہ بنی اسرائیل یا سورة العسرہ مکمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد سورہ قحف کا جو مشہور سورہ ہے جس کا مطلب غار ہوتا ہے اور جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک انسان کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اگر کوئی انسان جمعہ کے دن اس کی تلاوت کر لیتا ہے سورہ نمبر 18 اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتداء میں اپنی تعریف کا تذکرہ کہ الحمدللہ اللہ انزل علیہ عبدالکتاب آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ایمان لے آنے کی شدید خواہش فَلْعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسْفَا کہا ہے کہ اے پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے ایسا مت کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی پھر اس کے بعد اللہ نے اصحابِ قہف کا تذکرہ کیا آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی چند نوجوانوں نے اپنی قوم سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا اس لئے کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے عبادت کرنے والے تھے چند نوجوانوں کی دلوں میں بات آئی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے ہمارا معبود وہ ہے جس نے اس کائنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا تمام چیزوں کو پیدا کیا انہوں نے توحید کا اقرار کر دیا بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی وہاں کہا ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے دربار میں علی العیلان توحید کا اقرار کیا اور پھر اس کے بعد جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا انہوں نے غار میں پناہ لی اللہ کی قدرت دیکھئے کہ تین سو نو سال تک یہ لوگ اسی غار کے اندر رہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی سلاثمیت سنین وزدادو تسعہ تین سو نو سال تک اسی غار کے اندر پڑے رہے اصحابِ قہف کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں صحیح علم اللہ کے پاس ہے ہم انسانوں کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی الگ الگ علمانِ مفسرین نے لوگوں نے الگ الگ باتیں کی لیکن صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہے اس کے بعد کسی بھی کام کا اسی بیش میں اللہ نے کہا کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں یہ اللہ نے اصحابِ قہف کا مختصر طور سے تذکرہ کیا ہے پھر آگے چل کر اللہ نے آیت نمبر 32 سے 44 تک دو آدمیوں کی مثال اور ان میں سے ایک مالدار آدمی کی مثال کا ذکر کیا کہ اس نے ناشکری کی تو اللہ نے اس کے اچھے خاصے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس لیے کہ اس نے ناشکری کی غرور کیا گھمنڈ کیا اور اپنے پاس موجود ان نعمتوں کو اپنے لئے فخر کا باعث سمجھا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے حلق و برباد کر دیا اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی حقیقت ذکر کی آیت نمبر 49 میں کہ اعمال نامے میں چھوٹی بڑی ساری چیزیں موجود ہوں گی قیامت کے دن انسان دیکھے گا تو کہے گا اللہ نے کہا کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے اعمال نامے میں ان ساری چیزوں کو موجود پائے گا پھر آیت نمبر 50 میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی بہت سارے لوگیں سمجھتے کہ ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں تھا ابلیس فرشتہ کبھی نہیں تھا اللہ نے کہا ابلیس جناتوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نعمت کا یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے رب کے فیصلے کا اس کے حکم کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا پھر آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک جس میں کچھ سولہ میں پھرے کا بھی حصہ ہے اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دونوں کی ملاقات ہوئی ملاقات کا پسے منظر بھی کہ کسی نے سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم اس زمین پر کون ہے تو چونکہ نبی رسول جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسے حساب سے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ نے کہا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں ہمارا ایک بندہ ہے وہ عام سے زیادہ جانکار ہے آپ کو اسے علم سیکھنا چاہیے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے سب سے بڑے عالم سے ملاقات کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد بننے کی خواہش کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے شدید اسرار کیا اور کہا کہ میں صبر کرلوں گا آپ مجھے شاگرد بنا لیجئے لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا خضر علیہ السلام نے خلاف عادت انسان کی سوچ سے الگ تین ایسے کام کیے ایک تو اچھی خاصی کشتی کو انہوں نے سراخ کر دیا اس میں اسے توڑ دیا ایک بچے کو قتل کر دیا ایک بستی میں پہنچے بستی والوں نے انہیں کھلایا پلایا نہیں مہمان نوازی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے علاقے کے ایک دیوار گر رہی تھی تو اسے حضرت خضر علیہ السلام نے درست کر دیا اسے سیدھا کر دیا اور وہ دیوار گرنے سے بچ گئی یہ تینوں کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ صبر نہیں کر پائے انہوں نے بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خضر علیہ السلام سے بار بار سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا قتلتا نفس سنسکیتا بغیر نفس اخرق دہا کہ آپ نے ایک تو کشتی میں سوراک کر دیا پھر بچے کو مار دیا اور آپ نے دیوار ناحق سیدھی کر دی جبکہ اس گاؤں والوں نے ہمیں کھلایا نہیں پلایا نہیں مہمان نوازی نہیں کی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حادہ فراق بینی و بینی کا چلو اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے اور پھر انہوں نے یہ تینوں کام کیوں کیا یہ آپ صلاحہ پارے کے پہلے صفحے پر اور ابتدائی آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں متعلق کر سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے جانکار تھے اور انہوں نے یہ تینوں کام کیوں کیا کشتی میں سوراک کیوں کیا بچے کو ناحق قتل کیوں کیا اور دیوار کو مہمان نوازی نہ کیے جانے کے باوجود انہوں نے سیدھی کیوں کر دیا یہ پارا نمبر پندرہ کا خلاصہ تھا جو این شاٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے اور گناہوں سے بچتے گئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم سبحانک اللہم و بحمدکا شدو لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سبحانک اللہ و برکاتو